بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحمنہ اسلام علیکم فرنڈز گھر میں اسے مکھن نے دینے سے مکھن کے علاقی دیشتر کیا مکھن سے دیشتر کی طوربگ جائے ؟ یہ میرے مکھو我们的座الی ملائی تقریباً دو ویک کی کلک کی وی ہے میں نے فریزر میں رکھی وی تھی ہم ملائی کو فریزر میں بھی فریز کر سکتے ہیں اور فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ فریج میں رکھ رہے ہیں تو اسے ایک سے دو ویک میں یوز کر لیں ملائی کو فریزر سے باہر نکال کر میں نے تقریباً دو گھنٹے کے لیے رکھا تھا تاکہ اس میں جتنی برف ہے وہ ساری دی فروسٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے اب ملائی کو چولے پر رکھا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی گرم ہو جائے کیونکہ میں نے اس کو جاگ لگانی ہے اور پھر اب میں اس میں دو چمچ بھر کے ڈال دوں گی دہی کے اور اس کو اوور نائٹ رکھ دوں گی تاکہ اسے جاگ لگ جائے یہاں پر آپ دیکھیں جو میری ملائی ہے وہ اچھی طرح سے جم چکی ہے میں نے اسے اوور نائٹ باہر رکھا تھا پھر اس کے بعد میں نے اس کو اٹھا کے فریج میں رکھ دیا تھا اور اب میں اس کا بٹر بناؤں گی اور پھر بٹر سے ہم بنائیں گے گھی اچھا جی ملائی کو میں نے اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں تھنڈا پانی ڈالا ہے آپ بھی اسے کیونکہ آج کل گرمیاں ہیں تو ملائی میں آپ تھنڈا پانی ڈالیں اگر آپ پاس تھنڈا پانی نہیں ہے تو آپ پانی ڈال کے اس کیوپ پر سے آئیس کیوپس بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں ہین بلینڈر کی مدد سے اسے اس طرح سے مکس کروں گی اگر آپ کے پاس ہین بلینڈر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مدھانی ہے تو اس سے مکس کر لیں ادر وائز آپ بلینڈر میں بھی یہ کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن اس کو مکس کرتے ہوئے ایک بات کا اپنے خیال لازمی رکھ کرنا ہے کہ اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں آپ نے گھومانا یہ نہیں کہ کبھی آپ اسے لیف سائیڈ پر اور پھر رائٹ سائیڈ پر اس سے مکس کرنا آپ نے اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں موف کرنا ہے تاکہ آسانی سے اس کا جو بٹر ہے وہ آج ہے اب دیکھیں یہاں پر ہماری ملائی تھی نا وہ تھوڑی سے سخت ہونا شروع ہو رہی ہے تو اس طرح سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اب اس کا جو مکھن ہے وہ بس باہر نکلنے ہی والا ہے اوکے جی مجھے اس کو مکس کرتے ہوئے زیادہ کوئی ٹائم نہیں ہوا میرا خیال ہے مجھے مشکل سے چار سے پانچ منٹ ہی ہوئے ہیں اور جو ملائی ہے وہ اکٹھی ہونا شروع ہو گئی ہے یعنی کہ مجھے پتا چل رہا ہے کہ اب جو مکھن ہے وہ بس نکلنے ہی والا ہے آپ کو دیکھنے سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ ہے اس کی تھوڑی سی پھوٹکنیاں سی بن رہی ہیں اس کا مطلب ہے جو بٹر ہے وہ نکل آیا ہے میرا اب میں اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے دفعہ کر لوں گی اور پھر میں اپنے بلینڈر کو سٹاپ کر دوں گی کہ اس کے بعد میں ہاتھ سے اس مکھن کو اکٹھا کرنا شروع کر دوں گی اب دیکھ رہے ہیں کہ جو مکھن ہے وہ نکل چکا ہے اب میں اپنے ہاتھوں کی مدد سے نیچے یہ جو پانی ہمارا بچا وائٹ وائٹ بیسیکلی یہ لسی ہے تو اس کی اپنے ہاتھوں کی مدد سے میں لسی کو علیدہ کر دوں گی اور اس میں سے مکھن نکال لوں گی میں اسے نرم نرم ہاتھوں سے پریس کروں گی تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا مکھن ہے یہ بالکل تیار ہے اس کو میں ایک دیکچی میں سائٹ پہ رکھتی جا رہی ہوں جس میں میں نے اس کو پکانا ہے اب یہ جو ہماری بچی ہے یہ لسی ہے اور اس کا جو تیسٹ ہے وہ بہت اچھا ہے کیونکہ ہم نے اس کو دہی کی جاگ لگائی تھی اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا نمک ٹال کے اسے پی سکتے ہیں اور اگر آپ اسے پینا نہیں چاہتے تو آپ اس کی کڑی بھی بنا سکتے ہیں اور میں اکثر اس کی کڑی ہی بناتی ہوں اسے میں ویسٹ بلکل نہیں کرتی اچھا جی اب یہ وہ بالز ہیں جو ابھی ہم نے سائٹ پر رکھی تھی دیکھ چی میں ڈال کر یہ ہمارا بٹر ہے جو کہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب جو ہوم میٹ بٹر ہوتا ہے اس میں مویسٹ ہوتا ہے آپ اسے کھانے وغیرہ میں تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اسے بیکنگ وغیرہ میں یوز کرنا ہے تو اسے یوز کرنے سے پہلے ایک دو دفعہ ضرور پریس کر لیجے گا پریس کر کس کا ایکسٹر پانی نکال لیجے گا اور آپ اسے فریج میں رکھیں گے تو اسے ایک سے دو ویک میں یوز کر لیں اب یہ ہمارا بٹر ہے جس کا ہم گھی بنائیں گے اس کو پہلے میں چولے کے اوپر رکھوں گی آگ جو ہے میرا جو فلیم ہے وہ ہائے ہوگا تاکہ یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے جب ہی ملٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اپنا جو فلیم ہے وہ لو کر دوں گی اور کیونکہ میرا بٹر کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے تو انشاءاللہ 30 منٹس کے اندر جو میرا گھی ہے وہ بن جائے گا آپ بس اسے ہلکی آکے پکنے کے لیے رکھ دیں لیکن تھوڑ تھوڑ دیر کے بعد آپ اس میں چمچ چھلاتی رہیں چمچ چھلانے کے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو اس کا جو لسی ہوتی ہے جو جلتی ہے جسے ماوا بھی کہتے ہیں وہ نیچے دیکچی کے ساتھ نہیں لگے گا اگر تو آپ نون سٹک پین میں بنا رہے ہیں پھر تو ویسے ہی نہیں چپکے گا پھر تو آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے اچھا تقریباً اس گھی کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو گیا اور آپ دیکھیں کہ اس کا جو گھی ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے نیچے جو لسی ہے وہ ہی کٹھی ہو رہی ہے اچھا جیس کی جو لسی تھی وہ نیچے والی ساری جلگی اور ہمارا جو گھی ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے اس کا بہت پیارا کلر آیا ہے اس وقت کیونکہ کافی گرم ہے اس لئے کافی ڈاک لگ رہا ہے اور اس کی جو نیچے لسی ہے وہ جلیوی ہے اب میں ایک سٹرینر سے چھان کے اس کو اس برتن میں ڈال لوں گی جس میں آپ دیسی گھیے رکھتے ہیں چھان کے اس میں ڈال لیں اور اس کے نیچے والا میٹیر میں میرے پاس بہت تھوڑا بچا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ میٹیر نیچے والا بچ گیا ہے تو آپ اس میں شگر ڈالیں اور تھوڑا سا الائچی پاورڈ ڈالیں اور اس کا حلوہ بھی بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلرہ ہے اس دیسی گھی کا اور اس کی سمیل بھی بہت اچھی ہے اس طرح سے گھر میں بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس کی خوشبو کیسے لگی اور آپ کو یہ بنانا کیسا لگا بہت 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 بہت